ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی تالی خمس فلاتو والسلام علی اول العدد السید الاوحد والنور المجسد العبد المعید والرسول المسدد المصطفی العمجد والمحمود الاحمد مولانا ابل قاسم محمد اللہ صلی اللہ علیہ محمد 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 رحمت اللہ علیہ وسلم من کلام الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنوانو صحیفت المؤمنے حبو علی ابن عبی طالب اللہ علیہ وسلم نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری حسینیت یزیدیت ملکِ باوازِ بلند سلوات رجب المرجب دا مہینہ آگے رجب المرجب دا مہینہ آگے تے خدا دی رحمتان دا خزینہ آگے مومنان دے دل باغ باغ تھہن منافقان دے مہتے پسینہ میں سب مومنین کی خدمت میں جو مسکرہ رہے ہیں جو جشن منانے کے لئے آئے ہیں سب کو امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی بلادت با سعادت کی مبارک بات پیش کرتا ہے الحمدللہ بس اتنا کیجئے گا کہ جب تک میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں اور نہیں تو کم از کم مسکراتیں ضرور رہی ہیں اس لیے کہ میں اگر اتنا دور بکھر سے آپ کی جانب سفر کر کے پہنچا تو آپ کی محبت میں کے وعدہ تھا اور پہنچنا تھا مجھے حیدر بھائی نے فون کیا کہاں پہنچے میں نے کہا بائی پاس پہ پہنچا ہوں انہوں نے کہا وہاں تو ٹریفک جام ہے لیکن ہم نے چکے ذکر ان کا کرنا تھا جن کا راستہ دیوار کعبہ بھی نہیں روک سکی تو پھر ہمارے لئے راستے میں الحمدللہ کوئی رکاوٹ نہیں بنی اور ہم حدیثِ قصہ کے بعد بلا فصل ذکرِ حیدرِ کررار میں حاضر ہو گئے تھوڑی دیر کے لئے بھول جائیے گا کہ میرا تعلق ملتان سے ہے بھول جائیے گا کہ میں آپ کا ہمسایہ ہوں اور بس اتنا دیکھئے گا کہ ذکر کے سہستی کا ہو رہا ہے اور آج کتنی مبارک رات ہے آج کتنی خوشیوں بھری رات ہے آج دنیا بھی خوش ہے آج اہلِ فرش بھی خوش ہیں آج اہلِ عرش بھی خوش ہیں آج جنت کو سجایا گیا ہے کہ جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا علی آ گیا ہے اللہ اکبر آج کی رات علی علی کہتے نظر آئیں گے زندہ با سلامت رہیں اچھا میرا دل تھا ایک بندے کو نیند آئی ہوئی تھی میرا دل تھا کہ ہم تھوڑا سا ان کی جانب جائیں گے لیکن علی علی کہتے ہوئے ان کی نیند بھی کھل گئی ہے اور وہ بھی ہمارے ساتھ جشن میں شامل ہو چکے ہیں تو آج کی رات علی علی کہتے نظر آئیں گے صاحبِ نات علی علی کہتے نظر آئیں گے جس کی ناتیں زمانہ پڑھتا ہے نا اللہ اکبر آج کی رات علی علی کہتے نظر آئیں گے صاحب نعت علی علی کہتے نظر آئیں گے کیا ضروری ہے کہ دیوارِ حرم خود بولے کیا ضروری ہے کہ دیوارِ حرم خود بولے اس کے حالات علی علی کہتے ہیں اللہ اکبر اور مجھے کہنے دیجئے بتلا رہی ہے کعبہ میں موجود درادیں تمہید کا وقت ہی کوئی نہیں ہے آج کیا تمہید باندھیں آج تو علی علی کرنے کی شب ہے اللہ اکبر حورولین کا ورد علی علی جنت کے ملائکہ کا ورد علی علی اللہ اکبر مجھے کہنے دیجئے کہ بتلا رہی ہے کعبہ میں موجود درادیں بتلا رہی ہے کعبہ میں موجود درادیں اس گھر نے بہت ٹوٹ کے چاہا ہے علی کو اللہ اکبر ذرا غور کیجئے اس وقت کی جانب کہ اللہ کے رسول کی سگی چچی تب جو ہے صاحبات رسول اللہ جنہیں ماں کہہ کے بلاتے تھے جناب فاطمہ بنت عصد خانہ عمران سے چلیں خانہ رحمان کی جانب بڑھیں عمران کے گھر سے چلیں رحمان کے گھر کی جانب بڑھیں تواف کعبہ کیا پھر رکنِ یمانی کے قریب آکے علی کی ماں رکیں اللہ اکبر آج ہم مومنین کو دیکھتے ہیں کہ رکنِ یمانی کے قریب رکے ہوتے اللہ اکبر آکے وہاں رکیں اور علی کی ماں نے ایک دعا کی دعا بھی بلند لفظوں میں سبحان اللہ دعا سے پہلے اپنے ایمان اپنے عقیدے کا اعلان فرمایا اللہم انی مؤمنتن بک پروردگار میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں تیرے نبیوں پہ ایمان تیرے رسولوں پہ ایمان تیرے ملائکہ پہ ایمان تیری کتابوں پہ ایمان سبحان اللہ ذرا دیکھئے گا یہ کون بی بی ہے جو اپنے ایمان کا اعلان اتنے بلند لفظوں میں فرما رہی ہے کہ راوی روایت کر رہا ہے علماء کتابوں میں درج کر رہے ہیں اور انا مدینہ العلم و علی انباب و حاوالے دروازے کا یہ نوکر آپ جیسے حلالیوں اور موالیوں کی خدمت میں علی کی ماں کی دعا کے یہ جملے نقل کرتے ہوئے فخر سے یہ کہہ رہا ہے علی کی ماں بلند آواز میں دعا مانگ کے جہاں اپنے ایمان کا اعلان کر رہی ہے وہیں بتلا رہی ہے زمانے والوں فیصلہ خود کر لینا جب زوجہ کا ایمان اتنا بلند ہے اللہ جانے زوج ابو طالب کا ایمان کتنا بلند ہے حیدر کی عداوتی نے کر دیتی ہے اندھا میرے خیال میں تھکے تھکے لگ رہے ہیں جتنا زور لگانے میرے بھائیوں ادھر لگاؤ علی ناچ گانے کی طرف نہیں علی 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 کرنے والوں کی طرف حیدر کی عداوتی نے کر دیتی ہے اندھا یہ توڑنے لگتے ہیں شریعت کے بھرم کو ابو طالب کو کافر تو کہا اتنا بھی نہ سوچا ارے بیت اللہ نے رستا دیا تھا کسی کافر کے حرم کو پہلے اپنے ایمان کا اعلان فرمایا اور کتنی عظیم و شان دعا ہوگی جس سے پہلے ایمان بللہ کا اعلان ہو رہا ہے ایمان کا اعلان کرنے کے بعد جناب فاطمہ بنت حسد نے دعا مانگی دعا میں وسیلہ قرار دیا آج دنیا کہتی ہے دعا مانگو تو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ توسل تشیعوں کی پہچان ہے ہم تفویز کے قائل نہیں توسل کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں تفویز باطل ہے توسل برحق ہے توجہ فرمائیے گا میں اگلا جملہ اس کے بعد عرض کرنے والا ہو پھر جناب فاطمہ بنت حسد نے دعا مانگی میرے اللہ تجھے تیرے گھر کعبہ کا واسطہ تجھے کعبہ کے بنانے والے ابراہیم و اسماعیل کا واسطہ پھر فرمایا میرے اللہ تجھے تیری اس امانت کا واسطہ جو میرے بطن میں ہے تنہائی میں مجھ سے باتیں کرتا ہے تجھے تیرے ولی کا واسطہ اللہ اکبر زندہ بات سلامت رہیں کیا باہر والے بھی ہمارے ساتھ نعرہ لگا رہے ہیں وہ نعرہ ریزارف تو نہیں رکھے بیٹھے اچھا ماشاءاللہ میں تو انتظار کر رہا ہوں اللہ اللہ کی ماں کھڑی خانے کعبہ میں ہے کعبہ کو وسیلہ بنا چکی خلیلِ خدا ابراہیم کو وسیلہ بنا چکی زبیح اللہ حضرت اسماعیل کو وسیلہ بنا چکی پھر سننا کھڑی کعبہ میں ہے ہے علی کی اپنی ماں تو جب تک علی کو وسیلہ نہ بنائے علی کی اپنی ماں کی دعا قبول نہیں ہوتی تو مجھے بتا علی سے بغض رکھے کسی اور کی اپنی اللہ اکبر پریشانی کے اس وقت میں مشکل کشا کا نام جو لیا مشکل کے اس وقت میں مشکل کشا کا واسطہ دو جو واسطہ جو دیا فوراں اثر ظاہر ہوا فوراں دعا درجہ قبولیت کو پہنچی اور نتیجہ نکلا نتیجہ کیا ہوا پریشانی ہٹی مشکل کٹی دیوار پھٹی اللہ اکبر لیاؤ میرے سامنے کائنات کا بڑے سے بڑا بہادر جس کے سامنے دیوار پھٹے وہ پیچھے ہٹتا ہے کوئی جتنا مڑا بہادر ہو جس کے سامنے دیوار گر رہی ہو وہ آگے نہیں بڑھتا وہ پیچھے ہٹتا ہے لیکن قربان جاؤں دیوار بھی مٹی کی نہیں تھی دیوار اینٹوں کی نہیں تھی دیوار ریت بجری کی نہیں تھی دیوار تھی پتھروں کی آپ جو پتھر گرے ایک دھماکہ سا ہوا شور ہوا آواز آئی لیکن علی کی ماں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹی نہ رکی نہ جھج کی نہ ڈری نہ پیچھے ہٹی آگے بڑھ گئی ارے ہٹتی جو کسی فرار کی ماں ہوتی آگے بڑھ کے بتایا میں کسی فرار کی نہیں حیدر ایک قرار کی ماں حیدر 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 اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اور پھر وہ دیوار کے پھٹنے کا نشان آج تک باقی مجھے کہنے دیجئے آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں سنا میں نے بھی تھا لیکن بات میری سمجھ سے اوپر ہو کے گزر گئی تھی خدا کی قسم جب روایت میں یہ جملے پڑے نہ کہ علی کی ماں نے دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھے دوسرے ہاتھ کو زیر آسمان بلند کر کے دعا مانگی تو اللہ جانے دعا میں علی کا نام جو آیا علی کی ماں نے علی کا نام لیا دیوار کعبہ نے اپنے کانوں سے علی کی ماں کی دعا سنیں علی کا نام سنا دیوار کعبہ اتنی خوش ہوئی بڑا بدبخت ہے جو آج کی رات بھی خوشی نہ منائے بڑا بدبخت ہے جو آج کی رات بھی خوشی نہ منائے آج نبی کے نور کا دوسرا حصہ کائنات میں آرہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آج نبی کے نور کا دوسرا حصہ آرہا ہے خود نہیں آرہا نبی مانگتا رہا خدا بھیجتا رہا اور نبی وہ عظمتوں والا کبھی کتاب لینے کے لیے میرا نبی چل کے نہیں گیا آیتیں وصول کرنے کے لیے چل کے نہیں گیا تاریخ سے پوچھ لو جہاں نبی وہاں جبرائیل جہاں نبی جاتے رہے وہاں جبرائیل نوکر بن کے قرآن کی آیتیں پیچھے لاتا رہا باقی امبیاء کو جانا پڑا کوئی کوہ تور پہ جاتا رہا کوئی ماں کی دعائیں لے کے جاتا رہا لیکن نبیوں کا سردار عزت میں سب سے بڑا جہاں آگے آگے چلتے تھے مصطفیٰ جبرائیل نوکر بن کے مصطفیٰ کا خدا کے قرآن کی آیتیں نبی تک پہنچاتا تھا نبی مکہ میں جبرائیل مکہ میں نبی مدینہ میں جبرائیل مدینہ میں نبی گھر میں جبرائیل گھر میں نبی ممبر پہ جبرائیل ممبر پہ میرے بھائیوں نبی میدان میں جبرائیل میدان میں نبی پہاڑ پہ جبرائیل پہاڑ پہ نبی غار میں تو جبرائیل نبی کا نوکر بن کے آیاتِ قرآنی غار میں پہنچاتا رہا گویا میرے اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا میرا نبی تو آگے آگے چلے گا جبرائیل تیرے پیچھے قرآن کی آیتیں لائے گا قرآن لینے تو نہیں آئے گا جبرائیل تیرے پیچھے آئے گا لیکن میرا نبی ایک زحمت تجھے دوں گا یہ ہے قرآن سامت اور رجب کی تہروی تاریخ تیس آم الفیل جمعے کا روز میں بولتا ہوا قرآن بھیجوں گا میرا نبی اب تم گھر میں نہیں بیٹھنا آگے بڑھ کے استقبال کرنا آج تو نبی علی علی کر رہے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی جوانوں نے نعرے ریزرو کیے تو بزرگوں نے اپنی جوانی دکھائی خدا کی قسم علی کا نام یقیناً جوان کر دیتا ہے اور آج کی رات بزرگوں کے جذبے بھی جوان ہیں علی کی ماں کی دعا کعبے کی دیوار نے سنی اتنی خوش ہوئی اتنی خوش ہوئی پھولیں نہیں سما سکی اللہ اکبر پھولیں نہیں سما سکی اور شیر یاد آگیا توڑی محبت اچھ عجب سی ایک کہانی ہے یہ منکر کی اور کعبہ کی عجب سی ایک کہانی ہے یہ منکر کی اور کعبہ کی ادھر سے شک نہیں جاتا ادھر سے شک نہیں جاتا اللہ اکبر علی کی ماں آگے بڑھیں دیوار میں در بنا گویا دیوار کعبہ سے آواز آئی حیدر کے لیے یہ ہے در جو بندے متوجہ ہیں وہ لطف لیں گے حیدر کے لیے یہ ہے در اللہ اکبر میں جہاں جاتا ہوں نعرے لگانے والے بندے میرے ساتھ کوئی نہیں ہوتے ایک تو یہ ہے کہ یہ خلوص کے برخلاف ہے اس لیے کہ اپنے اندر اتنی لیاقت پیدا کر تو سامنے والوں کو علی علی کرنے پہ مجبور کر دے اللہ اکبر نہیں ہم قرائے کے لوگ نہیں رکھتے ہمیں فکر رہتی ہے سڑاپنا قرائے پورا ہوئے مل کے سناب آج بڑے محمد بہرحال میں یہ جملہ ایسے ہی عرض کر رہا ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے خدا جانتا ہے کہ ہم کس کی رضا کے لیے علی علی کرتے ہیں یہ سارا سامان دنیا یہی رہ جائے گا اگر کام آئے گا تو خلوص سے کیا ہوا ذکر کام آئے گا تو دنیا میں علی کا ہو جا علی آخرت میں تیرا سردار بنے گا اللہ اکبر تو خلوص نیت سے علی کا ذکر تو کر علی تجھے بلند کر دے گا احباب ایمانی علی کی ماں کعبے کے اندر چلی گئی پیچھے نہیں ہٹیں آگے ہی بڑھیں جب کعبے کے اندر گئیں کعبے کی دیوار دوبارہ مل گئی یاد رکھئے یہ وہ بھی بھی کعبے کے اندر اس راستے سے جا رہی ہے جس کے گھر میں کعبے کے دروازے کی چابیاں پڑی تھیں جس کے گھر میں کعبے کے دروازے کی چابیاں پڑی تھیں جو سردار مکہ کی زوجہ ہے جو کعبہ کے متولی جناب ابو طالب کی زوجہ ہے اس لیے کہ اگر چابی کے ذریعے طالع کھول کے آتی تو خدا آتی یہاں سے آئی نہیں بلائی گئی دیوار کعبہ دوبارہ مل گئی اب تین دن تک علی اور علی کی ماں خدا کے مہمان رہے کوئی تاریخ نہیں بتاتی ابو طالب آئے ہو ابو طالب نے کھانا بھیجاؤ نہ کھانا بھیجا نہ آئے نہ پریشان ہوئے سارا مکہ پریشان ہے عباس ابن عبد المطلب جیسے عظیم و شان صحابی راوی ہیں لوگ آتے رہے پریشان ہوتے رہے نہیں تھا تو ابو نہیں تھا تو ابو طالب کا خانوادہ پریشان نہیں تھا اس لیے کہ یہ سارے الہی پروگرام سے واقف و آگا تھے پریشان تو نہیں بیٹھے احباب ایمانی یہاں اگر کسی سے آپ پوچھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس دنیا کا مرکز ہے مکہ سینٹر آف دی ارٹھ مکہ میرے خیال میں ارازیوں سے تعلق رکھنے والے ہمارے صاحب موجود ہیں خدا ان کے بخت و اقبال میں اضافہ فرمائے اور ان کے بخت و اقبال میں اضافہ کی دعا کے لیے اتنا کافی ہے کہ مومنین کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو حباب ایمانی مجھے عرض کرنے دیجئے کہ اگر آپ اس زمین کے مرکز کو دیکھنا چاہیں تو اس زمین کا مرکز ہے مکہ مکہ کا مرکز ہے کعبہ تاریخ کہتی ہے ولد علی فی جوفل کعبہ کعبہ کے این مرکز میں علی کی ولادت ہوئی کعبہ کے این مرکز میں مولا حیدر کرار کی ولادت ہوئی یعنی کاشف زہور نقوی کو ایک جملہ کہنے دیجئے کہ اس دنیا کا مرکز ہے کعبہ کعبے کا مرکز ہے حسن و حسین کعبہ بابا نارے تکبیر نارے رسالہ نارے حیدر احمد بلانتر سردہ اللہ اللہ احمد اللہ اکبر احباب ایمانی علی نے ولادت کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ اپنے رب کا سجدہ کیا کوئی مجھے علی سننا چاہتا ہے نا تو علی کی زندگی کا آغاز بھی سجدہ ہے علی کی زندگی کی انتہا بھی سجدہ ہے اللہ اکبر علی کی زندگی سجدے سے شروع ہوئی سجدے تک چلی گئی دو سجدوں کے درمیان گزری ہے علی کی زندگی اے علی علی کرنے والا علی علی کرنے کا لطف تب ہے جب تجھے بھی سجدے سے پیار ہو اے امام بارگاہ میں آ کر علی ولی کے نارے لگانے والا اور ولایت علی ولی اللہ پہ ولایت علی پہ اپنی جان نچھاور کرنے والے کی صدا بلند کرنے والا بے شک ولایت سے بڑا کوئی تفہہ نہیں یاد رکھ اگر تو امام بارگاہ میں آئے مسجد میں نہ آئے تو تھوڑا اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ضرور ہے میں سمجھ رہی ہے تو مسجد میں آئے گا یہاں علی علی کرنے کا اپنا مزہ ہے یہاں بغیر غنہ کے بغیر کسی نجس ماحول کو کریئٹ کیے ہوئے ہم تقدس بھرے ماحول میں علی علی کر رہے ہیں اور سارے مل کے بور رہے ہیں زبان کے ساتھ دل بولا زبان کے ساتھ دل بولا زندہ بار سلامت رہیں اور یہی حق ہے علی علی کرنے کا کہ آپ علی مولا کا ذکر عدب سے کریں احترام سے کریں تقدس کے ساتھ یہ کوئی دنیا کی شخصیت نہیں ہے یہ وہ ہستی ہے جسے اللہ نے اس دنیا میں ہدایت کا مینار بنا کے بیجا ہے آف تاب ہدایت ہے علی حیدر کر رہا علی مولا کا ذکر علی مولا کا جشن علی کی نافرمانی کر کے نمنا بات سمجھا رہی ہے گانے بجا بجا کے علی علی نہ کر بلکہ اگر علی کو راضی کر نا ہے آج جشن حیدر کر رار میں آ علی علی ولی اللہ کے نعرے لگا درود کی چھان ہو نعروں کی گونج ہو دسترخان ہو بے لباسوں کو لباس دے بھوکے کو راشن دے کسی کی مسکراہت کا سبب بن مسجد سجا امام بارگاہ سجا محلہ سجا دفتر میں ہے تو خوش نظر دفتر میں بیٹھا ہے یا دکان پہ اپنے بزنس پوائنٹ پہ بیٹھا ہے یا جہاں بھی نیا لباس پہن دنیا والوں کے سامنے اتنا خوش ہو کہ تیرا رجب کے دن جا دنیا والے پوچھے تو آج اتنا خوش کیوں ہے اور تو کہہ دے رجب کی تہروی کو دہر میں حق کا ولی آگیا جتنا زور لگا کے میں پڑھ رہا ہوں نہ اگر اتنا زور لگا کے آپ بھی رسپانس کرو تو میں جملہ پڑھتا ہوں رجب کی تہروی کو دہر میں حق کا ولی آگیا رسالت کا گواہ بن کے محمد کا وسیع آگیا خدا کا شکر ہے کہ سر مبارک دیں گے عمران کو ہماری زندگانی میں پھر سے جشن علی آگیا نعرہ اے حیدری تھکا ہوا نعرہ نہ لگائیں مکمل جوش کے ساتھ جذبے کے ساتھ پتا چلے علی کے دیوانے جمع ہیں پتا چلے علی کے چہنے والے جمع ہیں مل کے نعرہ اے حیدری نہیں سمجھے آپ میرے خال میں میں کہہ رہوں سارے مل کے جواب دیں گے نعرہ اے حیدری علی کا ذکر کر بتا کہ آج میرے امام کی ولادت کتے اللہ اسے بتا وہ کہیں کیا ہے آتے رہتے ہیں لوگ تو کہیں مجھے فخر ہے شکریہ ہماری دور کانیتی ہیں انشاءاللہ اس ذکر کے صدقے مومنوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں منافقوں کو نئی نئی بیماریاں لگ جاتی ہیں زندہ باد خدا شاہ صاحب کو شفای آپ فرمائے شفای کامل اطاع فرمائے اللہ اکبر اس طرح آمین آمین بہت مہربانی خدا بہترین بہترین گا دیں جزاک اللہ آباد و شاد رہیں زندہ باد سلام مت رہیں آباد و شاد رہیں تو وہ جو میری جانب کی جئے گا خوش ہو کے علی کا ذکر کر تو اگر تیرے مات اہت ہے نا ان کے ساتھ کل کے دن ضرور رعایت کر انہیں خوش کر اس انداز جتنا بھی شکر ادا کروں شکر کم ہے احسان بڑھائے اللہ نے علی جیسا امام اتا فرمائے اور ایک نہیں اللہ نے مجھے سارے امام وہ دیئے ہیں جن کی ولادت بھی کنفرم جن کی ولدیت بھی کنفرم اللہ اکبر اور علی کا ذکر سن کر ان کی بیماریاں شاہ صاحب دور ہوتی ہیں اور ان کو مسکراہت ملتی ہے جن کی ماں ایک ہو بابا ایک ہو زاکرین پرانے زاکرین ایک جملہ پڑھتے تھے مجھے بڑا پسند ہے مجھے کسی سے کوئی زد نہیں ہے اچھی بات جہاں سے ملے لے لو عدب تو ابتدا کریں دا پنج تندی سنا کریں دا علی ولی دا نا چاہ کے ہاں جو تھرد ہے میں اپنی ماں کو دعا کریں احباب ایمانی اور جب تو دیکھے کہ میں نے تو علی کا نام لیا تو دل لگ سٹ پھر تو کاش افضل نقوی کی جانب سے اسے پیغام دینا علی خدا دا عظیم بند علی تو سڑے خدا مر سیا جو اسے ربائی تے زور نہ لاؤ اگلے جشن واس تے گلہ بچا وان ٹھیک ہے نا تو زور میرے اس دا تُس انجلے سو علی خدا دا عظیم بند علی تُس سڑے خدا مر سیا علی نبی دا بھرا وی لگ دا علی تُس سڑے بھرا مر سیا علی صحابہ دموں سے نیوی کوئی صحابی چاہ مر سیا علی اے شادہ دیر لگ دے علی تُس سڑے مر مر سیا اللہ اکبر کتنے خوش نصیب ہو علی جیسا امام اتا ہوا اس انداز میں علی کا جشن نہ منانا کہ علی ناراض ہو جائے اللہ اکبر اس انداز میں نمنانا جشن کہ علی ناراض ہو جائیں محبت کے ساتھ احترام کے ساتھ علی کوئی دنیا کا پیر نہیں ہے علی وہ ہے جسے اللہ نے تاج ولایت پہنایا تین دن گزر گئے نا کعبہ کی دیوار میں پھر در بنا اسد کی بیٹی اسد اللہ کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے دیوار کعبہ سے برامد ہوئی کمر امامت جناب فاطمہ بنت اسد کے ہاتھوں پہ تھا دیکھا آفتاب نبوت سراب انتظار رہے اللہ اکبر زیادہ نمبہ نہیں پڑھ رہا بس آپ کی زحمت تمام کرنے والا ہوں آفتاب نبوت کو کمر امامت کا منتظر پایا وہ علی جس نے تین دن سے بیت اللہ میں آنکھ نہیں کھولی تھی اس لیے کہ اردگرد کا ماحول نجس تھا اس لیے تو بار بار رک رہوں تجھے پیغام دے رہوں علی کے جشن پہ نجس ماحول نہ بنا بات سمجھ رہی ہے نا علی کے جشن پہ ماحول پاکیزہ بنا علی کعبہ میں بھی آنکھ نہیں کھولتا اگر ماحول نجس ہو تین دن تک جس علی نے بیت اللہ میں آنکھ نہیں کھولی تھی اب جو ہی شمی میں نبوت کو سنگھا منظر کیا ہے منظر کیا ہے رہل نبوت ہے قرآن امامت ہے شہر نہیں سمجھا سکا کاشف ظہر نقوی نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے کتنا پیارا منظر ہوگا جب بچھڑا ہوا نور اپنے نور کے پہلے حصے سے آملا علی مولا نے آنکھ کھولی پہلی نگاہ میں نبی کا چہرہ دیکھا ہے کوئی دنیا میں ایسا پاک پاک جو علی کی پہلی نگاہ کا مقابلہ کر سکے اللہ معذر حسن زیدی مرہوم کا جملہ پڑھ دوں وہ کہتے ہیں ہمیں یہ نہ کہو کہ ہم محمد کا ذکر نہیں کرتے محمد مصطفی وہ عظیم ہستی ہیں جس کو دیکھ کے علی کی آنکھیں کھل جائے اللہ اکبر علی نے آنکھ کھولی پہلی آیت میں گویا ہوئی یا علی خصص تنی بن نظر و خصص تو قبل علم یا علی اپنی پہلی نگاہ کے لیے تو نے میرا انتخاب کیا اپنے سارے علم کے لیے میں نے تیرا انتخاب اللہ محمد کسیرہ میسر نشد سعادت بکابہ ولادت بمسجید سارے بولو بمسجید زکر علی کے مخالف ہو جتنا زور لگا سکتے ہو لگا لو جتنی کناتیں لگا سکتے ہو لگا لو جتنا زکر علی کو محدود کرنے کی سازش کر سکتے ہو کر لو تم جتنا اس زکر کو محدود کرتے جاؤ گے یہ زکر اتنا پھیلتا جائے گا یہ زکر اتنا بلند ہوتا جائے گا علی کا زکر مٹانا ہے تو یوں پابندیاں نہ لگاؤ یوں بس دنیاں نہ دکھاؤ علی کا زکر مٹانا ہے کعبہ کو گراؤ مسجد کو شہید کرو اس لیے کہ جب تک کعبہ موجود رہے گا علی کی ولادت یاد رہے گی جب تک مسجد موجود جتاں دو جمدین جیسے اتنا تڑی نجاست تجا پلی تے جایا ماہی تو پلی تے جایا دائی تو پلی تے جتاں دو جمدین جیسے اتنا پلی مٹی چاکے باہر سٹیں دے رہ دن جتاں جمدین و کعبہ ہوندے نبی بھی سجدہ گرے دے رہ مل کے نعرہ خدا بندہ ذکر پاک قبول فرم پروردگار کریم مہربان تجھے علی مولا کا واسطہ آج کی مبارک ترین شب کا واسطہ پروردگار جن جن احباب نے انتظام کیا ہے پرخلوس حاضری دی ہے جن نے اس کی بنیاد رکھی ہے جن 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 نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے جن نے پڑا ہے جن نے سنا ہے تجھے میرے مولا علی کا واسطہ ہم سب کو مولا علی کی زیارت نصیب فرم ہم سب کو نجف اشرف میں علی کے دروازے پہ حاضری کی توفیق عطاف ہمارے مولا علی کو ہم سے راضی فرم مولا علی کے صدقے آج کی تیرا رجب کی مبارک ساعتوں کا واسطہ پروردگار ہر دکھ ہر درد ہر آفت ہر بلا ہر حد سے ہر پریشانی ہر بیماری سے ہمیں نجات اتا فرمائی اپنی امان اتا فرمائی شیعہ قوم کی صفوں میں وحدت اور استحکام اتا فرمائی علم اور علماء سے وابستہ فرمائی ملک صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائی شاہ صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائی ہمارے جوان بھائی ہمارے جوانوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائی جن جن ممنین نے التماس دعا کہیے سب کی دعائیں قبول فرمائی ربنا تقبل من برحمت یا ارحم الراحمین اللہ سوال محمد وعال محمد وعج الفرج آلم